یومن رائٹس کی بائیلیشن ہے کہ آپ کسی اپنے ہی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ بمباری کر رہے ہیں اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں ایک آدمی چار ہزار میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دائشت گردہ اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مار جاتے ہیں ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر اس کے اوپر ایک میں نے فلم ہی دیکھی ہوئے یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے کس میں کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا پہلے ریپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں آٹس وہ آئیسل کے میمبرز مار گئے دائشت گرد مار گئے اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کی بچے مار گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی لاکھے کے اندر اس طرح لوگ مرے ہمارے لوگوں کو کیسے یعنی چار سو ڈرون اٹیکس ایک دو مدرسے میں کر دیا ہوں اسی بچے بچارے مار گئے شادیوں پر اٹیک ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ نراز ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس ان کے آج وہ جو آہ ان کے آفشور اکاؤنٹس ہیں جو ان کی پراپٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہیں اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کرے ہم وہ کریں تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے میں آپ کو آج آہ مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان ازاد ہوا تھا میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں میری دوستیاں بھی تھیں کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میں آہ میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیوالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہم ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار آہ قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن نے وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہیں تو عمران حان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے نہ میں کسی کا انٹی ہو ہو نہ کسی ملک کا انٹی ہو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے اسی ہزار اپنے لوگ ہم نے مروائے ملک تباہ کرما دیا اب کوئی پوچھے ابھی قبائلی علاقے میں کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کا پر گزری کیا تھی پینتیس لاکھ لوگوں کے لیے نقل مکانے کی کبھی کسی نے اسیس کیا ہے کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں ملا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایجان جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے ادر پسا دیتے ہیں ہم جب سوویٹ یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے اگر ہم ڈالرز امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی ہم پھر اپنے اپنے بھائیوں کے لیے افغانستانوں کی ازادی کے لیے مدد کر رہے تھے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے ہمیں اتنے پیسے چاہیے ایسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے دو سال کے بعد پاکستان کے پر سینکشنز لا گئی کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی پانچ لاکھ ریفیج آہ پانچ ملین پچاس لاکھ پاکستان میں ریفیجیز تھے کلیشنکوف سیکٹیرین ٹیررزم وہ سارا اس کے فور کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان نے بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ رہے ہیں اس لیے کوئی پرواز وہ پھر نائن الیون آیا پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑے ہیں پہلے ہم فورن اوکیپیشن کے خلاف جنگ لڑے تھے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جو فورن اوکیپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشتگرد ہے اپنے ملک کو تو کتنی پاکستانوں کی زلط ملی ہمیں اس میں کبھی آپ انیلائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اسے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوئے بلکہ وہاں بھی زلط اٹھانی پڑی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی کبھی فیصلہ کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پولیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی ہم نے کوئی قسم کی فورن پولیسی نہیں بنانی کیونکہ اب ہماری بائیس کر لوگ ہیں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکال لیں وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفرنٹ کا حصہ نہ بنیں جب ہم آمن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے اس میں اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پساند ہے جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے جو کہیں گے کہ بیگرز آ ناٹ چوزرز جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مادت کرو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یعنی جو جو پہلے سے ہی گرے وہوں کہ وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹوں کے بال چلے جو گھٹوں کے اوپر بیٹے ہیں وہ ان کو پساند ہے لیکن میں اپنی یوت سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے ملک کی سوورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے قوم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سوپر پاور تو نراز نہیں ہو رہی اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے پانچ دس پندرہ عرب روپیہ خرج کرنا اور میری کرسی اُلٹا دنی ہے اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر آٹ چوز ہے اسی طرح کے لوگ آئیں گے کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم ہم اپنے ملک کو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ ان کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنے گی اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی اینٹی میں امران خان اینٹی امریکن نہیں ہے لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ کی جو ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینگ دیں ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچنی بینیفٹ آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو وان سائیڈی ریلیشنشپ کسی سے نہیں چاہیے اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں اتنی کسی کے جرد نہیں ہے کسی کے جرد تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں یورپین یورین کے جب ایمبیسٹرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں کیا ان کی جرد ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیونکہ ہندوستان ایک سوورن ملک ہے اور ہمیں ہم ساتھی ازاد ہوئے تھے تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور میں نے آخر میں اپنی یوت سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو بلکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میں پولٹیکل فیملیز تو تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی اور ابھی جو میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گورن میں اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اس لیے شاید پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسیمیلی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو یہ کیا طریق ہے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کونسپرنسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیراعظم بن گئے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیراعظم بنتے ہیں کیا اس کی کریڈیبلیٹی رہ گئی ہے اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے ساروں نے ایک دوسرے کو پر کرپشن کیسز بنائے سب ایک دوسرے کو پر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں بیس سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب یہ سارا یہ جمگٹا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا آتے ساتھی پاور اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے انہوں نے کہا ساڑھے تین سال کہ جناب یہاں تو بڑی ناہل حکومت ہے یہ ایسے ہیں لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ اور آپ یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اندر کیوں ہی ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کوئی عوام کی پولٹکس نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسیمبلی میں آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہوا ہے انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہیں یہ ان کو کیا درکسیز کا ہے ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے تو قوم نے نظر رکھنی ہے پھر انہوں نے میں دوسری چیز آپ کو کہو یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو ای وی ایم مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی دوزار پندرہ میں اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو وہ سارے مسئلے حال ہو جاتے تھے ہم نے تو اس لیے لے کے آئے ہیں میں کرکٹ کی دنیا میں وہ ہوں دو سو سالہ تاریخ میں جو کیپٹن نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا میری یہی کوشش تھی کہ میں پاکستان میں وہ الیکشن کروا ہوں جو صاف اور شفاف سب مان جائے کیونکہ ہر الیکشن کے اندر شور مجھتا تھا اور یہ وہ ریورس کریں گے یہ ای وی ایم مشینز اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندی کرنی ہے انہوں نے ساری زندگی دھاندی کی ہے اور دوسری آورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ نوے لاکھ آورسیز پاکستانی ہیں ان کی ریمیٹنسز پر ملک چلتا ہے وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بینکرافٹ ہیں وہ جو بچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے ٹیکنالوجی کا استعمال تو انہوں نے وہ ختم کرنی ہے یہ اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ رہے ہیں ان کے ان کے جو بیوروکریٹس جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن انانس کریں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپلر ہیں تو آئے الیکشن انانس کریں مدان میں آ جائے دیکھیں پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے تو میں اپنی قوم کو آخر میں میری زندگی سٹرگل ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزٹ ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسو سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرامن اتجاج کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے اتجاج پہ توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا پرامن اتجاج لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنی ہے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈراما جو ہو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ کا فرض ہے ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے اس سے قوم ایک ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو اور میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے کون کیا رول پلے کر رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دے یہ سارے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سامنے آ جاتی تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے لیکن ایک ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے ایا کنا بدو ایا کنا استائین لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا یہ نارو پہ پاکستان بناتا اس کے لیے قربانیاں دیتی لوگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دیتی کہ کوئی باہر سے آکے امپورڈٹ گورنڈ اوپر بٹھا دے اور ہم چھپ کر کے تماشاں دیکھتے رہے یہ اس لیے نہیں لوگ اس لیے وہ ہندوستان میں جو بچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں وہ انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آکے ایک ایک امپورڈٹ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ سیں اور ہم جی حضوری کرے اور ہم کہہ جی ہم تو بیگرز آر نوٹ چوز اس لیے نہیں پاکستان بناتا تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے عشاء کے بعد پرومن اتجاج کرنا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورڈٹ گورنمنٹ اس ملک پر مسلط کی جائے پاکستان پاہند آباد